بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہودی قوم کی اصلیت کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ یہ آسے کوئی تقریباً 80 سال پہلے کی بات ہے یہ تقریباً 1943 میں یہودی بناہ وزین فلسطین پہنچے جب ہیٹلوف ہٹلر نے یہودیوں کو تباہ و تاراج کر کے جرمنی سے بگایا تھا اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک نے یہودیوں کو بنا نہیں دے رہا تھا امریکہ، فرانس، کیوبا، کینڈا سمید، دیگر ممالک نے یہودی بناہ وزینوں سے کھچا کھچ بڑے جہازوں کو واپس کر دیا تھا بلاخر ہی اپنے بڑے بڑے جہازوں پر یہ تحریر The German destroyed our families and homes do not you destroy our homes یعنی جرمنی نے ہمارے گھر، بار اور اہل و عیال کو تباہ کر دیا ہے آپ ہماری امید کو مجھ ختمت کو چلنا کا اشتہار لگائے پناہ غزین بن کر فلسطین سے مدد لینے کے لئے آئے جسے انسانیت کی بنیاد پر فلسطین نے انہیں یعنی کہ یہودیوں کو پناہ دے کر انہیں نئی زندگی بکشی، اپنی زمین دی، اپنے گھر بار دی یہی وہ سہونی احسان فراموش پناہ غزین اسرائیلی یہودی ہیں جو اپنے محسین فلسطینیوں کو مار کر احسان کا بتلا چکا رہے ہیں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مار کر ایک تہائی آبادی ختم کرنے والے جرمن تانہ شاہ ایڈروف ہٹلر نے کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑتے ہوئے یہ تاریخی جمعہ کہا تھا کہ میں ان کو زندہ اس لئے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھے کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا اس سے ان کی اصلیت کا بخوبی انتازہ لگایا جا سکتا ہے آخر میں یہ کہوں گے کہ امت مسلمہ خاص طور پر حکمران طبقے کو اسرائیلی قوم سے ہر قسم کا لیندین ترک کر کے قومی یقیحتی کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ خون مسلم نہ حق بہنا بد ہو سکے